اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہیدر جیمسٹون سے ہیدر علیہر آج کی میری ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ فیروزہ کے اوپر ہے فیروزہ پتھر کے بارے میں پچھلی ویڈیو میں میں آپ کو کافی کچھ پتا چکا ہوں لیکن آج کچھ مزید باتیں بتانے والا ہوں جس کے بارے میں آپ کو پتا چل سکے کہ اوریجنل فیروزہ اور دو نمبر فیروزہ میں کیا فرق ہوتا ہے اس کی پرائس کیا ہے اور کلین فیروزہ اور شجری فیروزہ کا پرائس کا کتنا فرق ہوتا ہے اور اگر آپ کلین فیروزہ اوریجنل لینا چاہتے ہیں تو یہ کتنے تک آپ کو پڑے گا سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا اگر آپ فیروزہ لینا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے فیروزہ آپ اپنے نام کے اوپر نکلوا سکتے ہیں اس کے علاوہ کوئی آپ کو وہم ہے کوئی وسوسہ ہے کوئی ذہنی پریشانی ہے اس کے لیے بہت اچھا سکون رکھنے کے لیے انسان کو فیروزہ پتھر پہننا چاہیے اس کے علاوہ جو لوگ کانفیڈنس کم ہوتا ہے یا جن کے کوئی دفتر میں کام کرتا ہے اور ان کا بوز بہت ہی جھگڑالو ہے یا جس کے ماتحہت ہیں وہ غسیلہ آدمی ہے تو اس کو چاہیے وہ فیروزہ پتھر پہنے تاکہ یہ مروب کر دیتا ہے یہ انسانی شخصیت کو ویسے ہی اٹیک کرتا ہے اور اگلا آپ سے مروب ہو جاتا ہے اس پتھر کے پہننے سے تو جو رنگ کا حساب کتاب ہوتا ہے رنگ بھی میرے پاس آپ کو آویلیبل مل جائے گی کلین فیروزہ کا میں نے آپ کو جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ کلین فیروزہ ایکسپینسیو ہوتا ہے جیسا کہ بلو جو حسینی فیروزہ ہوتا ہے یا رزا کی اور گرین جو ہوتا ہے وہ حسینی فیروزہ ہوتا ہے حسینی فیروزہ کافی ایکسپینسیو ہوتا ہے کلین پیس ملنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے لیکن اس کی کاپیز بھی آتی ہیں جو کہ آپ کو فیروزہ کی شکل میں دکھایا گیا جاتا ہے کہ وہ فیروزہ ہوتا ہے لیکن اس کی میں سب سے بڑی وجہ آپ کو بتاؤں گا کہ جب بھی آپ فیروزہ لیں گے تو اس کے نیچے سے جب آپ لائٹ آر پار کریں گے یعنی موبائل کی ٹارچ ہو یا کوئی بھی ٹارچ ہو روشنی جب اس سے گزاریں گے تو وہ پتھر سے نہیں گزرے گی فیروزہ بہت ہی ہارڈ پتھر ہوتا ہے اگر آپ پہننا چاہتے ہیں تو آپ شجری فیروزہ لیں یہ آپ کو بالکل منحصب پرائس میں ملے گا لیکن اگر آپ کو کلین اور صاف فیروزہ چاہیے تو اس میں زیادہ تر دھوکہ ہوتا ہے یا پھر قابل اعتماد بھروسے جس پہ آپ کا بھروسہ ہے آپ اس ڈیلر سے لیں تو آپ کو اوریجنل فیروزہ مل سکتا ہے لیکن جو شجری فیروزہ ہوتا ہے اس کی ڈبل پرائس میں آپ کو کلین پیس ملے گا تو اس لیے ہم لوگ میڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتے ہیں سب لوگ تو آپ کو کم سے کم اگر شجری فیروزہ رنگ میں چاہیے تو رنگ میں شجری فیروزہ کم سے کم پینتیس سو روپے کا ملے گا لیکن اس میں وہ کلین نہیں ہوگا جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا وہ شجری ہوگا اس پہ پائرائٹڈ ہوتا ہے کچھ جو ہے اس کی زمین ڈارک ہوتی ہے کچھ کی چٹان ٹائپ ہوتی ہے لیکن اس میں فیروزہ کا ٹائچ ضرور ہوتا ہے تاکہ پتا چلے یہ فیروزہ ہی ہے فیروزہ ایک اور پتھر سے میچ کھاتا ہے جو کہ ہوتا ہے گرین کلر کا جیسے زہر مورا کہا جاتا ہے تو مارکٹ میں بہت ساری چیزیں ملتی ہیں آپ کو زہر مورا بھی آپ کو حسینی فیروزہ کی پرائس میں دیا جا رہا ہوتا ہے حالانکہ وہ بہت ہی سستا ہوتا ہے تو آج میں نے آپ کو کلر کر دیا کہ آپ کو جو کونسا فیروزہ پہننا چاہیے اور اس کے کیا فوائد ہیں اور میرے پاس کافی رنگز آئیمی ہیں جو میں نے آپ کو اس ویڈیو میں شوکیمی ہیں اگر آپ کو یہ رنگز چاہیے تو بالکل مناسب پرائس میں میں آپ کو دوں گا اس کے علاوہ کراچی میں فیس ٹو فیس مل کر آپ ڈیل کر سکتے ہیں کیونکہ آج کل تھوڑے سے حالات ایسے چل رہے ہیں اسی لئے آؤٹ آف کراچی ہم نے ڈیلیوری بند کی بھی کیونکہ ایک تو ڈیلیور لیٹ ہوتا ہے دوسرا کیشن ڈیلیوری کے چکر ہوتا ہے اس میں پھر پیسے پھنس جاتے ہیں تو آج میں نے آپ کو کافی ساری چیزیں بتائی ہیں فیروزہ کے بارے میں یہ دیکھ لیں میرے پاس یہ کافی سارے پیسز آویلیبل ہیں اور اچھا سٹاک ہے اس میں گرہ حسینی بھی ہے شجری بھی ہیں کلین پیس بھی ہیں لیکن یہ آپ کو مل جائیں گے بلکل کراچی میں فیس ٹو فیس مل کے آپ چیز چیک کر کے لیں رنگ کا صرف ایشو اتنا ہوتا ہے کہ اگر آپ پتھر لے کے اس کو بنوائیں گے تو آپ اپنے سائز اور ڈیزائن کے حساب سے بنوائیں گے تو بہتر رہتا ہے ہمارے پاس جو رنگز ہیں اب پتہ نہیں وہ آپ کو آتی ہیں یا نہیں آتی اگر آپ کراچی میں ہیں تو آپ چیک کر کے لے سکتے ہیں لیکن اگر آپ آؤٹ آف سٹی ہیں تو آپ کو اپنے رنگ کا سائز بتاؤنا چاہیے رنگ کے سائز میں میں تھوڑا سا بتا دوں گا کہ رنگ کا سائز جو جینٹس کا ہوتا ہے وہ سترہ سے لے کے اکیس تک کا ہوتا ہے یہ سائز جو جتنی پتلی انگلی ہوں گی وہ سترہ اٹھارہ پہ آئے گا تھوڑی ہیوی ہاتھ ہوتا ہے لوگوں کا تو وہ اس میں تقریباً بیس سے اکیس بائیس تک بھی رنگ بنائی جاتی ہیں تو رنگ میں پھر تھوڑا سا فرق آئی جاتا ہے چاندی کا بھی مٹیریل کا بھی لیکن میرے پاس یہ جو آپ کو اس ویڈیو میں نظر آ رہی ہیں رنگ یہ بلکل پیور چاندی کی بنی ہوئی ہے اور بہت ہی صاف ستھرا فیروزہ آپ کو مل جائے گا اگر آپ چینل پر پہلی بار آ رہے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر دیں اور کمنٹ میں اپنا کمنٹ بھی شو کر دیں تاکہ مجھے پتہ چل سکے اس کے علاوہ آپ کسی ویڈیو پہ بات کرنا چاہتے ہیں کسی ٹاپک پہ مجھ سے کوئی سوال کرنا ہو تو میں اپنا ورسپ نمبر دے رہا ہوں آپ کر سکتے ہیں